آج در دوستو میں ہوں شہداد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آیا وہ مدہ ہے اتر پردیش کے آزم گڑھ میں سرکار کے دورہ ایک مدرس ایک کو توڑا گیا ہے حالانکہ اس کے پیچھے علابہ دھائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور اس کے پیچھے بی جے پی نیتا ہے دراصل آزم گڑھ کے چاندپٹی گاؤں میں ایک مدرسہ ہے درسگاہ اسلامی یہ مدرسہ ایک طرح کا اسکول ہے جہاں پانچوی کلاس تک کی شکشہ دی جاتی ہے لڑکے لڑکیوں کو ساتھ میں اور چھٹی سے دسوی کلاس تک کی لڑکیوں کی شکشہ الگ سے دی جاتی ہے تیس کمرے اس مدرسے میں ہوا کرتے تھے ان تیس کمروں میں سے اب انیس کمرے توڑ دیے گئے ہیں اور صرف چار کمرے باقی رہ گئے ہیں لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ایک ویواد کا ہے اور ویواد کھڑا کیا بی جے پی کے ہی ایک نیتا نے حالانکہ وہ بھی نیتا مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے نیتا کا نام ہے محمد علی محمد علی نے ایک یاچی کا دائر کی تھی جس میں مدرسے کو لے کر کے آپتی جتائی اور کہا کہ مدرسے نے عطیق کرمڑ کیا ہوا ہے غلط زمین دبائی ہوئی ہے جس پر کنسٹرکشن کیا گیا اس کو توڑا جائے جس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو آزمگڑھ کا ڈسٹرک کورٹ ہے اس میں اپیل کی لیکن مدرسے کے حق میں فیصل آ گیا اس کے بعد وہ علاباد ہائی کورٹ پہنچ گئے اور کہا کہ مدرسے کی جو بلڈنگ ونی ہوئی ہے وہ ایک اسپورٹ کمپلیکس کے لیے دی گئی تھی دراصل مدرسے کے لوگوں کا کہنا ہے چونکہ مدرسہ ایک پرائیویٹ مدرسہ تھا اس لیے سرکار دھکارک طور پر زمین نہیں دے سکتی تھی مدرسے کی بلڈنگ کے لیے تو اسپورٹ کمپلیکس کے نام پر زمین دی گئی تھی جس پر مدرسے کو بنایا گیا مطلب اس کو بڑھایا گیا پہلے سے وہ مدرسہ وہاں پر چھوٹا موجود تھا اس کو بڑھانے کے لیے وہ زمین دی گئی تھی اب اسی کو لے کر کہ محمد علی نے کیونکہ علاباد ہائی کورٹ میں گئے تھے تو علاباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ایس ڈی ایم کو پاور دے دی ایس ڈی ایم نے اس کا توڑ پھوڑ مچا دی وہاں پر اس مدرسے میں چھ سو سے زیادہ بچیاں پڑھتی ہیں جو اب وہاں پر نہیں پڑھ پائیں گی حالکہ جو مدرسے کے جو صدر ہیں جن کا نام ہے عبدالعظیم فلاہی ان کا کہنا ہے کہ تیئیس روم میں سے اب صرف چار روم بچے ہیں لیکن انہیں امید ہے کہ گاؤں کے لوگ ان کی مدد کریں گے اور اس مدرسے کو دوبارہ سے کہیں اور جگہ پر قائم کریں گے انیس سو پچاس سے یہ مدرسہ چل رہا تھا دسویں کلاس تک کی لڑکیوں کی شکشہ اس میں دی جاتی تھی ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ اکیلہ اتی کرمڑ تھا اتر پردیش کے اندر جس پر اتنی تیزی سے ایکشن لیا گیا کیونکہ اتی کرمڑ تو نہ جانے کتنے ہیں نہ جانے کتنے فرضی اسپتال چل رہے ہیں نہ جانے کتنے فرضی سکول چل رہے ہیں نہ جانے کتنے سرکاری سنسطانوں پر سرکاری زمینوں پر اتی کرمڑ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں تو پھر اس مدرسے سے ہی ایسی آپت تھی کیوں تھے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ